سمجھائے کہ عمران صاحب اترے کیوں مترفر ہیں جنرل باریوہ صاحب سے میں ذرا کیونکہ آپ تو بہت کلوز رہے ہیں اس زبانے میں تو آپ لوگ گورنمنٹ ایک پیچ پہ تھی آپ کے جو صحافیوں سے ان کی کل پرسو ملاقات ہوئی ہے میں ذرا لوگوں کو وہ پڑھ کے بتا دوں ذرا کیا تھی اس کے بعد ذرا اس کو کمنٹ کر دے گا عمران صاحب نے کل صحافیوں سے جو ملاقات کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بشرا بی بی خاتون خانہ ہے ہم آڈیو لیکس سے بھی نوجوہ نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں سوالیہ نشان یہ عمران صاحب کہہ رہے ہیں صحافیوں کو بشرا بی بی گھر سے بار صرف پاغل خانوں اور لنگر خانوں میں جاتی تھی بشرا بی بی کوئی مریم نواز تو نہیں جو بناؤ سنگھار کریں مریم نواز کے سرجلی پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں حسین اکانی کو جنرل باجوہ نے لابنگ کے لیے امریکہ میں ہائر کیا ڈانرل لوگ کو پاکستان سے سبق پڑھایا گیا یعنی یہ بھی فوج بھی الزام ہے آبیسلی حسین اکانی میرے خراب مہم اور جنرل باجوہ کی تشیر کرتے رہے جنرل باجوہ نے آخری ملاقات میں کہا کہ آپ پلے بائی ہیں عمران خان کو میں نے جواب دیا ہاں میں پلے بائی ہوں یہ عمران خان صاحب نے جواب دیا جنرل باجوہ کو باجوہ کمر پر چھوڑا مار رہا تھا رہمدردی بھی کر رہا تھا اسٹیبلشمنٹ میں تحال جنرل ٹائٹ باجوہ کا سٹیٹ اپ کام کر رہا ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا نام ایک آدمی ہے یہ تو میرا حال سے موجودہ آرمی چیف کو ہی اس وقت عمران خان صاحب یا اٹیک کر رہے ہیں یا فگر آؤٹ کر رہے ہیں باجوہ اعتصاب نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لیے تعلقات خراب ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کے پیچے سو فیصد حال جنرل باجوہ کا تھا الیکٹرانک وارنک مشین کا معاملہ جنرل باجوہ کا ٹرول کر رہے تھے پنجاب میں ہمارے تیرین ایکاروں کو اعتماد کے باجوہ صاحب نے ایسا کیا کر دیا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہر وقت ان کے نام کی نیگٹیو مالا جبتے ہیں آپ کے ایکس پارٹی لیڈر دیکھیں گانوان شاہ صاحب ایک تو یہ کہ میرے حساب سے جب کرسی پہ آدمی ہو تب بات کرنی چاہیے کرسی سے اترنے کے بعد کسی کے لیے کیا بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وہ ہے ایڈوانٹیج ہے میرے خال سے باجوہ صاحب نے بہت سارے احسانات پی ٹی آئی پہ کی ہیں اور ان احسانات کو میں جسٹیفائی بھی کر دوں گا آپ کو کہ اگر باجوہ صاحب اتنے برے تھے اتنی ساری خامیہ تھی ہو سکتی ہیں انسان ہیں خامیہ ہو سکتی ہیں تو پھر ان کو پھر چھے مینے کیوں دی جاری تھی پہلے تین سال دی جاری تھی پھر چھے مینے دی جاری تھی پھر ان کی ہی نگرانی میں الیکشنز کی ڈیمانڈ کی جاری تھی کہ وہ بیٹھے رہے اور الیکشنز ہو جائیں تو اگر ایک آدمی اتنا برا ہے تو پھر اس برے آدمی کی ہوتے ہوئے آپ الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور آپ چھے مینے سات مینے کی سنچن کی بات کر رہے تھے وہاں پہلے تین سال دے رہے تھے یہ مناسباتیں نہیں ہیں میرا اپنا ذاتی رائے پھر یہ ہے پھر لوگ ابجیکٹ کرتے ہیں مجھ پہ اس بات پر کہ خان صاحب کو یہ ساری جو سکرپٹ ہے یہ ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ کان میں آگے بتاتے ہیں خان صاحب سادہ آدمی آہ سٹریٹ فورڈ آدمی کس طرح کے لیڈر ہے جو کانوں کترے کچھے کہ وہ جو میرا تو خیال ہے یہ خان صاحب کا پرے شورٹ سے نہیں دیکھیں میں تو میں تو آپ ان کو آج بھی بچا رہے ہیں میرا خیزر چیئرمن کو پریکش دیکھیں آہ یہ ان کا ان کا ان کا بیانی ہے سر یہ دیکھیں ویسے تو خان صاحب جیسے قداور شخصیت سے وہ کام کروا دی ہیں ان لوگوں نے چاہے وہ ان کے اپنے ہیں یا پرائیں ہیں پارٹی کے اندر ہیں یا جو بھی قریب ہیں مناسب نہیں بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا لیکن ایک آدمی ہے درویش ہے ایک مثال دے رہو میں آپ کو اور درویش سے آپ نے بندوق دے کے قتل کروا دی ہے تم جن تو اسی کے پر آئے گا اب آپ کہیں وہ درویش تھا وہ اچھا آدمی تھا میں تو سمجھتا ہوں اس کا آدمی بندوق بھی دی گولی بھی چلوا دی تو نائلی بھی سر پہ پہ کھڑی بھی ہے ٹھیک ہے جی وہاں تک تو یہ لے آئے ہیں سارے کے سارے اور اس لیل آئے ہیں کہ وہ نائل ہوں تو ان کا کوئی چانس بنے جو نکمے اور نائل ہوتے ہیں اچھا کس کیس میں دیکھیں کیس فورن فنڈی کا کیس بھی سر پہ کھڑا ہے توشہ خانہ کیس بھی کھڑا ہے اور پھر جب اس ملک کے اندر چیزیں نکلنا شروع ہوتی ہیں تو پھر اونڈ چھپ جاتا ہے کارپٹ کے نیچے دوں نکل جاتی ہے ایک اسلامہ ہی کور میں بڑا خطرنا کیس چل رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس ملک کے اندر بیوٹی ہے کہ جب چھپنے پہ آئے تو ہاتھی چھپ جاتا ہے اور نہ چھپنے پہ آئے تو دم بھار آئیتی ہے تو اب جو چیزیں نکلنا شروع ہوگی یہ میں خان صاحب سمجھا ہے کہ جب آپ پاپلارٹی کے گراف پہ کھڑے ہیں تو آپ پاکستان کی قوم کے لیے اپنی سیاست کے لیے بہتری کی طرف چلے جائے ٹھیک ہے لیکن یہ جو پیچھے پمپنگ مشین تھی ان کے ساتھ جو سامپوں کی تھی اور کیوڑوں کی ہے اور آج بھی آپ دیکھیں ہوں منافق جو ہیں وہ بکنے کے لیے بھی کھڑے ہیں میں لہور آیا ہوں ممنڈی میں دیکھنے کے لیے کہ ہر بکرے کے اوپر بکرے کے اوپر مالش ہو رہی دونے طرف بولی لگ رہی ہے دونے طرف بولی لگ رہی ہے اور حاصل حسول کچھ بھی نہیں ہے نظام چلتا رہے گا اگر تو میری تو مونس سے دوستی ہے بہت سیاست سے پہلے مونس الہی صاحب سے جی تو مونس الہی صاحب بھی مونس سے بہار ہیں تو اگر تو ووٹ آ کانفرنس ہو گیا تو پھر تو مونس صاحب کو گھر جانا ہوگا لگتا ہے ہوتی اس لیے آپ کو لگتا ہے ہوئے گا نہیں ہوئے گا ہوتی نہیں وہ ٹھیک ہے میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہ سب کچھ جو ہے یہ سب کچھ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں ابھی پنجاب کے طرح میں وہ سب کچھ ایک میک اپ ہے سب کچھ ڈیسائیڈ پلینڈ ویڈن دے پارٹیز ویڈ دے پارٹیز سب کچھ کنسنسس سے ہو رہا ہے